اسلام علیکم آج کے ہماری کلاس کا آغاز ہوتا ہے جماعت نہوں کے طلبہ و طالبات جو ایک ایو بورٹ کی امتحار میں پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں آپ کو امتحار کی تیاری کے ساتھ ساتھ پر پیپر پیٹرن کو سمجھنا بہت ضروری ہے جماعت دہوں کے طلبہ و طالبات چونکہ ایک دفعہ پیپر نہوں میں پیپر دے چکے ہیں اور یہی پیپر پیٹرن دہوں میں بھی فالو کیا جاتا ہے تو ان کے لیے چیز کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے وہ اسی طرح سے تیاری کریں گے جیسے انہوں نے جماعت نہوں میں اس پرچے کو دیا تھا جماعت نہوں کے طلبہ و طالبات کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا پرچہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یا پیپر ون اور پیپر ٹو پر مشتمل ہوتا ہے پیپر ون پیپر ون میں آپ پیپر ون آپ کا جو ہے وہ پینتالیس منٹ کا پرچہ ہے اور اس کے کل نمبر جو ہے وہ تیس ہیں پیپر ون میں کیا ہوتا ہے پیپر ون میں لسننگ اور کامپریہنشن پر مشتمل ہے پیپر ون لسننگ میں آپ کو دو اختباس سنائے جاتے ہیں اور کامپریہنشن میں بھی آپ کے پاس دو ہی کامپریہنشن آتی ہیں اب لسننگ اور کامپریہنشن یا پیپر ون کے اس پیٹرن کا مقصد اس پیپر کے بارے میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ممتہن چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر مہارت سننے کے حوالے سے کتنی ہیں کیا آپ اس بات کے اہل ہیں کہ کوئی اختباس سنیں اسے سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں اس کو سمجھ لیں تو آپ ظاہرے اور چیزوں کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو اور اس سے متعلق جو آپ کو سوالات دیئے گئے ہیں اس کی جواب دینے کے اہل ہیں اور اسی طرح سے جو تفہیم ہیں اس میں بھی اس بات کو جہاں چاہ جاتا ہے کہ آپ اردو زبان کو پڑھ سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس پر مشتمل جو سوالات ہیں اس کے جوابات دینے کے اہل ہیں اب وہ بچے جو نساب کے کتاب کے علاوہ اردو سے شغف رکھتے ہیں متعلق شوق رکھتے ہیں انہوں نے مختلف کتابیں مختلف تسلیفات جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں وہ اس پرچے کو بہت بہترین انداز میں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میکسیمم مارکس بھی حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پرسنٹیج آپ کی گریٹس پر کا سب سے زیادہ انہیزات اس پرچے پر ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ تیس نمبر کا یہ پرچہ ہے اور ہر جو اختباس لسننگ کی جو سوالات ہیں اور اس کے جو سوالات ہیں وہ ایک ایک نمبر کے سوال ہیں اس میں صرف آپ کو جو صحیح دائرہ ہے اس کو فل کرنا ہے آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں جس طرح سے دوسرے امسی کیوز کے جو بیبر ہوتے ہیں دوسرے مضامین کے بلکل اسی طرح سے اگر آپ جب آپ لسننگ ہو رہی ہے تو آپ کو کس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو اگر اس میں عداد و شمار ہیں مختلف کوئی خاص لفظ ہیں مختلف کوئی خاص نام ہیں تو آپ کسی خاص نام عداد و شمار کو پر فوکس کر کے جو ہے وہ باقی چیزوں کو یا جملوں کو پاس آؤٹ نہیں ہونے دیں گے بلکہ آپ ہر ہر لفظ کو غور سے سنیں گے اور ہر ہر لفظ پر توجہ دیں گے جس وقت آپ لسننگ سن رہے ہیں تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ آپ اب کسی اور چیز کی طرف نہیں سوچ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا بات ہے کس بات سے آپ پریشان ہیں اور کیا کیا چیزیں ان چیزوں پر آپ بلکل توجہ نہیں دیں گے بلکہ آپ کی پوری توجہ آپ کی لسننگ پر ہوگی اس آواز پر ہوگی اس ریکارڈنگ پر جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اگر آپ اسے غور سے سنیں گے آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ اس سے دیئے گئے جو جوابی دائرے ہیں ہر سوال کے اس میں سے صحیح دائرے کو آپ کو فل کرنا ہے باقی تین دائرے جو ہے آپ اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اس کو کرنے کے اہل ہوں گے آپ کو ہر لسننگ سنانے کے بعد دو منٹ کا وقفہ دیے جائے گا یہ دو منٹ کا وقفہ وہ ہے جس میں آپ سوالات کو پڑھ سکتے ہیں ان سوالات کو آپ پڑھیں گے یہ جو ہے سولہ آپ کے پاس سوالات ہوں گے دونوں لسننگ کو ملا کے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹھ آٹھ آپ کے پاس سوالات ہوتے ہیں ایک ایک لسننگ کے اس کو آپ غور سے پڑھتے ہیں آپ اس کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ صحیح جواب کون سا ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ اختباس سنایا جاتا ہے جب دوبارہ ریکارڈنگ سنائی جا رہی پہلے آپ نے سوالات کو سمجھ لیا پڑھ لیا جو آپ کا دو منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد دوبارہ جب اختباس سنایا جا رہا ہے تو آپ صحیح دائرے کو فل کرتے جا رہے ہیں تو اس لیے یہ اتنا مشکل ثابت نہیں ہوتا دوسرا جو اس پرچے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ تفہیم پر مشتمل ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تفہیم بھی دو ہیں اور تفہیم میں جس طرح سے وہ آپ کی زبان کی اس مہارت کا اندازہ لگانے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سن کر کسی بھی اس لینگویج کو اردو لینگویج کو سن کر کس طرح سے سمجھ لیتے ہیں اسی طرح سے وہ دوسرے حصے میں آپ کی اس بات کو جانچتے ہیں کہ آپ کی ریڈنگ آپ کا مطالعہ کتنا ہے آپ وہ اختباس جو اندیکھا ہے جو سلبس سے یا آپ کی کتاب سے نساب سے مشتمل نہیں ہے یا نہیں لیا گیا اس سے اس کو اندیکھی اختباس کو آپ کیس طرح سے پڑھتے ہیں وہ آپ کے لئے کتنا آسان ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور آپ اس کے جوابات دینے کے اہل ہیں اس کے لئے آپ کے پاس 20 منٹ ہیں جو لسننگ والا جو حصہ ہے وہ آپ کے 25 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے یہ پورا پرچہ آپ کے لئے 45 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے اس کو دو حصوں میں اس طرح سے کیا جاتا ہے یہ 20 منٹ ہیں آپ کے پاس اب آپ نے اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور پھر اس کو اس کی جوابات جو ہیں آپ دیکھتے جائیں گے جس طرح سے آپ نے لسننگ میں کرا جو سہی جواب ہے اس کی دائرے کو بھریں گے اس میں آپ کو جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اختباس کو پہلے پورا پڑھیں گے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ سوالات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں پھر آپ اس کے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے یہ والا جواب تو اس کے لئے نہیں آگے تو اس کے لئے کچھ اور جو ہے وہ آیا تھا تو یہ غلط ہے تو اس لئے پہلے ضروری ہے کہ آپ اختباس کو پہلے ایک دفعہ مکمل طور پر پڑھ لیجئے اچھے یہ جو ہے پرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 45 منٹ میں مشتمل ہے اس کے 30 نمبر ہیں اور اگر آپ اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو پرچے کو دیتے ہیں اس کے آپ کی listening بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے سنی اور آپ نے اس کے سوالات کی بہت اچھی طرح سے بہت احتیاط سے جواب دی اور آپ نے تفہیم کو بھی بہت احتیاط سے اور بہت اچھی طرح سے پڑھا سمجھا اور پھر آپ نے اس کے جواب آ دی تو آپ اس میں میکسیمم نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ 30 نمبر کا ہے اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس paper 2 جو آپ دوسرا پرچہ دیں گے اپنے مضموند کا وہ سوہ دو گھنٹے پر مشتمل ہے دو گھنٹے پندہ منٹ پر مشتمل ہے اور اس کے کل نمبر ہے پہتہالیس اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیونٹی فائف نمبر کا نمبر کا آپ کا یہ پرچہ ہے جس میں تیس نمبر آپ کے پہلے پرچے پر ہوئے اور یہ پہتہالیس نمبر کا آپ کا دوسرا پرچہ ہے آپ کے اس پرچے میں اب کس چیز جو ہے وہ اس کو اگزائمنر جو ہے وہ جج کرنا چاہ رہا ہے کس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے آپ کے وہ سلیبس میں جو موجود ٹیکس ہے اس میں حصہ نصر اس میں سے سوال نمبر ایک ہے اس کے حصے ہیں تین سوالہ حصہ نصر سے پوچھے جائیں گے جو آپ کے مختلف مضامین ہیں جو اسباق ہیں اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال حصہ نظم سے ہے حصہ نظم یا حصہ شائری جو آپ نے پڑھی ہے وہ آٹھ نمبر کا سوال ہے اس کے بھی ایک دو یا تین حصے سوالات ہوں گے الیف بے اور جیم کر کے تو کل یہ پندرہ نمبر آپ کی کتاب آپ کی سلیبس جو ہے اس پر مشتہ ملے اب آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سلیبس کی تیاری کرنی ہے اس کے بارے میں ہم آگے اور دوسری ویڈیوز میں اور اس میں جو ہے وہ اس پر ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اس کو ہم بہتر طریقے سے ان دونوں سوالوں کو کر سکتے ہیں یہ دو سوال آپ نے سمجھ لے کہ آپ کی نساب پر مشتمل ہیں تیسرا جو آپ کا سوال ہے وہ تفسرہ نگاری کا سوال ہے تفسرہ نگاری کیا ہے تفسرہ نگاری میں آپ کو کوئی statement کوئی بیان کوئی خبر اور کچھ جملے کوئی بات کچھ قولی کہاوت کچھ اس طرح سے جو ہے وہ جملے دیے جاتے ہیں جس کو آپ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اس پر تفسرہ کرنا ہے یہ جو سوال ہے یہ سات نمبر پر مشتمل ہے اس کے سات نمبر ہیں اس کو آپ سمجھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کو اپنے انداز میں اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق اس پر تفسرہ کرنے کی اپنے ریویو دینے کی کوشش کریں گے اس کے بعد آپ کا سوال نمبر چار ہے تخلیقی تحریر پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پیپر ٹو میں جو سب سے امپورٹنٹ سب سے زیادہ نمبر کا جو سوال ہے امپورٹنٹ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ نمبر آپ کے اسی سوال پر سوال نمبر چار پر جو تخلیقی تحریر پر ہے اس میں آپ کو ایک تصویر دی جاتی ہے تصویر دی گئی ہے اور اس میں کچھ آپ لکھا وہ نہیں ہے کچھ اور مینشن نہیں کیا گیا ہے اس تصویر کے اوپر لیکن ایک تصویر ہے جس کو آپ کو سمجھ کر جس کو آپ کو دیکھ کر ایک انوان کو سمجھنا ہے ایک اس بات کو سمجھنا ہے اس پیغام کو سمجھنا ہے جو اس تصویر میں پوشیدہ ہے اس کی نیچے ہدایت دی گئی ہیں آپ اس ہدایت کو احتیاط سے آپ اس ہدایت کو پڑھیں گے اور اسی ہدایت کے مطابق اپنی تخلیقی تحریر کو مکمل کریں گے اس سوال کے پندر نمبر ہے جیسے کہ میں نے بتایا اور اس کے بعد آخری سوال آپ کا خط کا ہے جماعت نہو میں غیر نسابی غیر رسمی خط جو ہے وہ دیا جاتا ہے غیر رسمی خط وہ خط ہے جو آپ اپنے دوست اور رشتہ داروں کو لکھتے ہیں اور اکثر بچے مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ میں اس دور میں دنیا میں یا آج کل کے دور میں کون بچے خط لکھتے ہیں ہم سے کیوں خط لکھوایا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کی ایک مہارت جانشنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو خط لکھتے ہیں یا آپ جو عدب اردو کے مضمون میں جو ایک سنف جو ہے وہ مکتوب نگاری بھی ہے تو آپ اس کو کس حد تک تو آپ اس مکتوب نگاری کو کس حد تک بہتر انداز میں مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سوال جو ہے وہ آٹ نمبر پر مشتمل ہے اور اس میں بھی آپ کو ایک عنوان یا ٹاپک دیا جاتا ہے اور آپ کو اسی عنوان کے اندر رہ کے اس خط کو مکمل رکھنا ہوتا ہے اور جو ہدایت دی جاتی ہیں کہ اس کے متعلق آپ تین نکات لکھیں جو بھی انہوں نے ٹاپک دیا گیا ہے جو بھی آپ کے پاس عنوان آیا ہے تو اس کو مکمل کرتے ہوئے آپ ان نکات کو جو ہے وہ احتیاط سے اس کے اندر رکھتے ہوئے اس خط کو مکمل کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کا آٹ نمبر کا سوال ہوتا ہے تو کل ملا کے یہ آپ کا پرچہ ون اور پرچہ ٹو جو ہے وہ سیونٹی فائف نمبر کا ہوا آپ نے آپ کے آپ یہ یاد رکھئے کہ آپ کے پرچے کا ہر سوال ہر نمبر بہت اہم ہے چاہے وہ پیپر ون میں سے ہو یا پیپر ٹو میں سے ہو آپ نے ہر حصے ہر جس کی بہترین تیاری کرنی ہے تاکہ آپ اس کو بہتر انداز میں مکمل کرسکے اور اپنی صلاحیتوں اپنی قابلیتوں کا مظاہرہ کرسکے امید کرتی ہوں کہ آپ پیپر پیٹرن کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اور اس سے متعلق اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہیں یا آپ کو کچھ اور مزید جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے سوالات مزید کرسکتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکس سیشن میں ہم پرچے کو مزید ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ایک ایک سوال اور اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس پر بات کی جائے گی امید کرتی ہوں کہ یہ کلاس آپ کے لیے مددگار اور معاوید ثابت ہوگی نیکس کلاس تک کے لیے پھر ملتے ہیں خدا حافظ